چنگی نمبر چھبیس رات بہترین انتظامات کیا گئے تھے سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی رینجرز کے سپورٹ کر دیا گیا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ رینجرز کو دیکھ کر جو احتجاج کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہاں پہ بترین قسم کی کی گئی شیلنگ اور شیلنگ جب ضرورت سے بڑھی تو اس کے بعد پھر آوازیں آئیں فائرنگ کی اور جب فائرنگ کی آوازیں آئیں تو اس میں زخمی ہو گئے چار پانچ جوان چار پانچ شہری جو ہیں احتجاج کرنے والے وہ زخمی ہوئے یا شاید تعداد اس سے بھی زیادہ تھی اور اس کے بعد پھر خبریں چلیں کہ ان میں سے دو یا ایک جو ہیں وہ جاں بھاک ہو چکے ہیں ابھی تک اس کی آفیشل ذرائع سے کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن جب یہ خبریں چلیں تو اس کے بعد حالات و واقعات ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی تو معلوم یہ ہوا کہ رینجرز جب آئے تو اس کے بعد پولیس نے بدترین قسم کی شیلنگ کی اور اس کے اس دوران جو ہے وہ دونوں طرف سے جو مظاہرین ہیں وہ آگئے اور پھر رینجرز جو ہے انہوں نے راستہ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکران نے رینجرز کو ریسکیو کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے رینجرز ہٹ گئی اور اس کے بعد پھر پولیس بھی پسپا ہو گئی پھر ہیلیکوپٹر بھی دیکھے گئے کہ سب کچھ ہوا آنن فانن اور جبکہ جو قافلے ہیں وہ ملک بھر سے آئے اس خیادر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے آئے ہزارہ ڈویجن سے آئے اور پنجاب ساؤس پنجاب نارس پنجاب سینٹر پنجاب سے آئے بلوچستان سے آئے سم سے آئے لیکن کوئی گولی نہیں چلی اور چلی تو کوئی زخمیاں ہی ہوا لیکن جیسے ہی چنگی نمبر چھبیس پہ یہ پہنچے ہیں تو یہ واقعہ ہویا اور اس وقت علیمہ خان عزمہ خان علی عمران خان صاحب کی بینیں بھی وہاں پر موجود تھیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اس کے بعد یہ رات گئے ایک خبر چلی اور خبر سارے چار پانچ بیٹے کے تقریبا پاکستانی وقت کے مطابق یہ خبر میں نے دیکھی اور پھر ریپورٹرز کے بیپرز بھی ہوئے کہ فوج طلب کر لی گئی ہے اور فوج طلب کر لی گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی کوشش کی کہ ذرا پتہ تو کریں تھوڑی بہت سلامتہ تو ہے پولیس سے معلوم کیا ذرا انتظامیہ سے معلوم کیا اسلام آمباد کی اور وزارت داخلہ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ پہلے سمری بھیجی جاتی ہے فیڈل گورنمنٹ کی اپروول کے بعد وزارت داخلہ روکیسٹ کرتی ہے اور بقادہ طور پر پلائے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر فوج آتی ہے پھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ذرا انتظامیہ یہ سارا کچھ کرتی ہے ڈپٹی کمیشنر کے تھوڑی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹو فورٹی فائیو کے پہت فوج طلب کی جاتی ہے لیکن فوج کی طلبی کا کوئی نوٹیفیکیشن مندریاں پہ نہیں آیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ فوج نے کنٹرول سنبھال دیا ہے اور پھر یہ خبر بھی چلی کہ پھر رینجرز کے حوالے سے خبر چلی کہ شر پسندوں نے یا انتشاریوں نے یا انتشار پسندوں نے اور ایک رینجرز کی ایک گاڑی نے کچھل دیا ہے رینجرز کے جوانوں کو اور اب یہ بھی خبر چلی اور وہ بہت ہی خطرناک تھی کہ درستے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے شر پسندوں کو اور فوج نے نظمونسکس جو ہے کنٹرول سنبھال لیا ہے 245 کے تحت تو یہ جب اس کے بعد پھر ایک اور ہم نے بھی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ تھانا مارگلہ پوریس سے معلوم ہوا کہ جناب یہ ایتھے صاحب حاشم ولد آسم عباسی تھے ایپٹ آباد سے اسلام آباد آ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد ایف ٹیم تھری کا رہائش ہوں ایڈریس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے سرویس روڑ پہ ان کا گھر واقع ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایپٹ آباد سے آ رہا تھا اسلام آباد اور اس طوران مجھے اندھیرے میں نظر نہیں آیا اور میری گاڑی جو ہے اس نے کچھ لوگوں کو کچل دیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رینجرس کے جوان ہیں اور یہ سب کچھ مجھ سے غفلت میں ہوا اور اندھیرے کی ورہ سے میں نہیں دیکھ سکا کہ میرے سامنے لوگ ہیں اور یہ انہوں نے کہا ہے اور گاڑی کا نمبر ہے جی الکے سکس تو سکس اور نیرون کلر کی ہے اور یہ فارچولر گاڑی ہے اس گاڑی میں وہ آ رہے تھے تو یہ ان کا سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد پھر ان کو حوالے کر دیا گیا مارگلا پولیش کے تو لیکن اس حادثے کو اب اس میں اسلام آمد پولیش بتا سکتی ہے کیونکہ ہمیں بھی یہ پولیش کے سوسس سے ہی یہ خبر ملی اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے لیکن اس کے بعد اب اس کو جو ہے ہماری لیگی سرکار وہ یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے لیگی سرکار نے یہ رنگ دیا ہے اور رات و رات یہ خبریں چلوائی گئی ہیں اب وہ ظاہر ہے جب تک وہ نوٹفیکیشن نہ ہو اس وقت تک فوج آ نہیں سکتی بہرحال ایک تو یہ خبر میں نے دینی تھی آپ کو کہ حقیقت یہ ہے جناب اور اس کو ڈالا جا رہا ہے پھر وہی بات ہے کہ یہ لیگی جو ہے یہ ایک اور نو مئی کی تلاش میں ہے اور ایک اور ان کو نو مئی مل جائے تاکہ ان کی ڈال روٹی چلتی رہے تو جبکہ پہلا ہی نو مئی جو ہے وہ اس کے ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں ہوا انکواری نہیں ہوئی ابھی تک سزا ہوئی ٹرائل ہی شروع نہیں ہو سکا مئی دو ہزار تیس کا واقعہ ہے اور اس وقت ہم نومبر دو ہزار چوبیس میں رہ رہے ہیں تو بہرحال ایک تو یہ خبر تھی جی اس کے بعد اگلی خبر جو ہے اس کا ضرور چیک کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے یہ خونی کھیل ہے اور اس خونی کھیل سے بچنا چاہیے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اب طاقت کا استعمال کیا جائے تو طاقت کس کے خلاف کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ طاقت استعمال کی جائے اور اس سے بچنا چاہیے اب آتے ہیں ہوا کیا ہے ہو کیا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جناب کہ چونگی نمبر چھبیس پہ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو وہاں پہ صورتحال کنٹرول میں نہیں رہی اور وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں میں اب ایکزیکٹ نمبر کے آپ کو بتاؤں کیونکہ انٹیلیو سیداروں کی ریپورٹ ہے اپنی سیول ملٹری دونوں انٹیلیو سیداروں کی ریپورٹ ہے کہ یہ کنٹرول کرنے والا کراؤڈ نہیں ہے بہت زیادہ چارج ہے اور بہت زیادہ اس کی وابستگی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ایک کاز کے ساتھ آئے ہیں اور اس کاز کو وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے نقصان ہو سکتا ہے تو یہ نقصان ہو گیا ایک حادثے کی صورت میں اور دوسرا فائننگ کی صورت میں تو بہرحال اس کے بعد ہوا یہ جی کہ عمر مغل جو ہیں اس میں ہوا یہ کہ چنگی نمبر 26 پہ جب یہ پہنچیا ہیں تو اسلام آباد راول پنڈی کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی نکل آئے اور وہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل گئے اور ان کو کھانا دیا ان کی خدمت کی ان کا استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نہیں چھاور کی یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے اس کے بعد ہوا یہ ہے جناب کہ پھر عمر مغل صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور مین سری نگر ہائی وے جی فورٹین کی طرف ہمارے ورکرز آ گئے ہیں اور اب جو ہے وہ رینجرز کے بس کی بات بھی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اس کراؤڈ کو روک سکے اور وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوگی اور اس طریقے سے علیہ مینگنڈا پر بشرا بی بی ڈاکٹر عزمہ خان اور علیمہ خان صاحب باقی ساری لیڈرسی بھی وہاں پہ موجود تھی ابھی میاں والی والے کافلے نہیں آئے آج جناب پھر عمران خان صاحب نے کل ایک اور کال دے دی ہے اور وہ عمران خان صاحب نے یہ کال دی ہے کیونکہ ان سے مذاکرات جب کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ اپنا کام کریں ڈی چوک پہنچیں احتجاج کریں اور اپنا احتجاج اڈیس سے کروائیں اگر یہ ہمارے مطالبات منظور کرتے ہیں منظور کریں تو ہمارے پاس آجیں ادروائی دم آدم مست کل اندر تخت یا تختہ یہ سب کچھ دیکھا جائے گا تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کے اس کے بعد ہی آج پھر جو ہے وہ پیش کرنی شروع کر دی گئی ہے اور ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں جی ففٹین کراس کیا ہے جی فورٹین تھرٹین اور ٹول اور اس کے بعد الیون اور اس کے بعد اب ٹین جی ٹین تک یہ پہنچ چکے ہیں اور جی ٹین کا مطلب ہے ایف ٹین اور جی ٹین ساتھ ساتھ ہیں اور اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ چند کلومیٹر یعنی کہ دو تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مین بلو ایریا وہ اس کے بعد سامنے نظر آتا ہے اور ایف ٹین پارک سے لے کے ایف ٹین وہ والا ایریا جی وہاں سے یہ آئیں گے تو کارکن کان قرآن جو ہیں جی الیون پہنچ چکے ہیں جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں آخری رکاوک پر موجود جو کنٹینئرز ہیں وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں اور پولیس وہاں پہ بھی پسپا ہو رہی ہے ڈی آئی جی صاحب آوازیں دے رہے ہیں کہ آئیں آگے آئیں اور جوان جو ہیں وہ آگے نہیں جا رہے اور جو آنسو گیس کی شیلنگ بترین قسم بھی جو شیلنگ کی جا رہی ہے وہ بھی اس کی ہواوں کا روک پولیس کی طرف ہے اور وہ بھی پولیس متاثر ہو رہی ہے کارکنان یا جو استعاد کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہے تعلیمی دارے جو ہیں وہ اسلام آباد راول پنڈی کے بند کر دیے گئے ہیں اور پنجاب بھر میں مزید تین دن کے لیے دفعہ اکسو چوالیس ایمجنسی نافذ کر دی گئے پورے صوبے میں یہ پنجاب سرکار نے کیا ہے مریم سرکار نے اور تعلیمی دارے بند رہیں گے موٹر ویز بدستور بند ہیں اور گوڈز ٹرانسپورٹ بند ہیں ٹرانسپورٹ بند ہیں اڈے بند ہیں سب کچھ بند ہیں اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وفاقی دارہ الوکومت اسلام آباد راول پنڈی اور دیگر شہروں میں جو ہے وہ اب قلت پیدا ہو گئی ہے پیٹرولی مسنوات کی اور سبزیوں کی اور پھلوں کی یہ قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اور جب قلت پیدا ہوتی ہے تو پھر قیمتیں بھی آسمان کو پہنچ جاتی ہیں تو یہ اس وقت سیچویشن ہے